موسیقی نگاہیں نمناک میرے شانوں پہ تیرا سر تھا نگاہیں نمناک اب تو ایک یاد سی باقی ہے سو وہ بھی کیا ہے میرے شانوں پہ تیرا سر تھا نگاہیں نمناک اب تو ایک یاد سی باقی ہے سو وہ بھی کیا ہے گر گیا ذہن غمیزیست کے اندازوں میں سر ہتیلی پہ دھرے سوچ رہا ہوں بیٹھا کاش اس وقت کوئی پیر خمیدہ آ کر کسی آزردہ طبیعت کا فسانہ کہتا ایک دھنگل کاسا ہے دم توک چکا ہے سورج دن کے دامن پہن دھبے سے ریا گریجے اور مغریب کی فاناگاہ میں پھیلا ہوا کھون دبتا جاتا ہے سیاہی کی تہوں کے نیچے دور تالاب کے نزدیک وہ سوکھی سی بھدول چند ٹوٹے ہوئے بیران مکانوں سے پڑے ہاتھ پھیلائے برہنا سی کھڑی ہے خاموش جیسے غربت میں مسافر کو سہارا نہ ملے اس کے پیسے سے جھجکتا ہوا ایک گول سچاند وہ بھرا بے نور شاہوں کے سفینے کو لیے میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ اگر تو مل جائے زندگی وہ ہے درابار اور اتنی نہ رہے چند آنسو غبے گیتی کے لیے چند نفس ایک گھاؤ ہے جسے یوں ہی سیئے جاتے ہیں میں اگر جی بھی رہا ہوں تو تعجب کیا ہے مجھ سے لاکھوں ہیں جو بے سب دیے جاتے ہیں کوئی مرکز نہیں نہیں میرے تخیل کے لیے کوئی مرکز ہی نہیں میرے تخیل کے لیے اس سے کیا فائزہ جیتے رہے اور جی نہ سکے اب ارادہ ہے کہ پتھر کے سنم پوجھوں گا اب ارادہ ہے کہ پتھر کے سنم پوجھوں گا تاکہ گھبراؤں تو ٹکرا بھی سکوں مر بھی سکوں ایسے انسانوں سے پتھر کے سنم پوجھوں گا تاکہ گھبراؤں تو ٹکرا بھی سکوں مر بھی سکوں ایسے انسانوں سے پتھر کے سنم اچھے ہیں ان کے قدموں پر مچلتا ہو دمکتا ہوا ہوں اور وہ میری محبت پر کبھی ہنس نہ سکیں میں بھی بے رنگ نگاہوں کی شکایت نہ کروں یا کہیں گوشہ احرام کے سناٹے میں جا کے خابیدہ فراہین سے اتنا پوچھوں ہر زوانے میں کہی تھے کہ خدا ہیک ہی تھا اب تو اتنے ہیں کہ حیران ہوں کس کو پوچھوں اب تو مغرب کی فناغاہ میں وہ سوگ نہیں اب تو مغرب کی فناغاہ میں وہ سوگ نہیں اکس تحریر ہے اکرات کا ہلکا ہلکا اور پرسوز دھندل کے سے وہی گور سچاند اپنی بے نور شعاؤں کا سفینہ کھیتا اوبرا نمناک نگاہوں سے مجھے تکتا ہوا جیسے گھل کر میرے آنسوں میں بدل جائے گا ہاتھ پھیلائے ادھر دیکھ رہی ہے وہ ببول سوچتی ہوگی کوئی مجھ سارے یہ بھی تنہا آئینہ بند کے شب و روز تکات کرتا ہے کیسا تعلق ہے جو اس کو ہرا کرنا سکا یوں گزارے سے گزر جائیں گے دن اپنے بھی پر یہ حسرت ہی رہے گی کہ گزارے نہ گئے خون پی پی کے پلا کرتی ہے انگور کی بیل گر یہی رنگ تمنہ تھا چلو یوں ہی صحیح خون پیتی رہی بغتی رہی کمپل کمپل چھاؤ تاروں کی شروفوں کو نمو دیتی رہی نرم شاخوں کو تھپکتے رہے ایام کے ہاتھ یوں ہی دن بیٹھ گئے صبح ہوئی شام ہوئی اب مگر یاد نہیں کیا تھا ماہ آل امید اب مگر یاد نہیں کیا تھا ماہ آل امید ایک تحریر ہے ہلکی سی لہو کی باقی بیل پھلتی ہے تو کانٹوں کو چھپا دیتی ہے زندگی اپنی پریشانتی پریشانتی ہے چاہتا یہ تھا میرے زخم کے انگور بندیں یہ نہ چاہا تھا میرا جامتے ہی رہ جائے ہاتھ پھیلا ادھر دیکھ رہی ہے وہ ببول سوچتی ہوگی کوئی مجزہ ہے یہ بھی تنہا گر گیا ذہن غم عزیزت کے اندازوں میں سر ہتے لیت کا ایسا تحلاب ہے جو اس کو ہرا کر نہ سکا کاش اس وقت کوئی پیر خمیدہ آ کر میرے شانوں کو تھپکتا غم تنہائی با 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 با